امران خان نے پورے پاکستان کو اور جہاں جہاں ان کے فالوز ہیں یہ پیغام دیا ہے جیل میں آکے مجھے پڑھنے کا موقع ملا ہے جو ویسے نہیں ملتا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امران خان صاحب کے آج سترہ دن مکمل ہو چکے ہیں اٹک جیل میں مگر کسی بھی موقع پر ایسا میسج نہیں آیا امران خان صاحب کا جس سے قوم کو یہ محسوس ہو کہ امران خان صاحب جیل میں تنگ آ چکے ہیں یا وہ اپنی موقع سے پیچھے ہٹنے والے ہیں ہر روز ان کا ایک سٹرانگ میسج آتا ہے اپنے ہم وطنوں کے لیے اپنے قوم کے لیے اور یہی ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ سختی میں ہو یا نرمی میں ہو مگر وہ سٹرانگ اور بالکل استحقامت کے ساتھ کڑا رہتا ہے بابا روان صاحب جو کہ امران خان صاحب کے وکیلے چھوٹیوں پر تھے اب واپس آ چکے ہیں برطانیہ سے ان کی آج امران خان صاحب سے اٹک جیل میں ملاقات ہوئی ہے انتہائی امپورٹٹ خبر انہوں نے بریک کی ہے انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ایک میسج دیا ہے اپنے قوم کے لیے اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ قوم کو یہ بتاؤ کہ جب میں جیل سے باہر تھا تو مجھے پڑھنے کا زیادہ موقع نہیں ملتے تھا دراصل امران خان صاحب کی اوپر کیسز اتنی زیادہ تھے سارے دن ان کے عدالت کے چکر لگتے تھے تو پڑھنے کا کہاں سے ان کو موقع مل سکتا تھا اب خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو پڑھنے کا موقع ملے یعنی خان صاحب جیل کے اندر بھی موقع ضائع نہیں کر رہے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اب ان کے مخالفین یہ سوچ رہے ہیں کہ خان صاحب جیل کے اندر ٹوٹ جائیں گے مگر خان صاحب نے قرآن مجید ختم کر دیا ہے انگلش ترجمہ کے ساتھ اس کے علاوہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کتاب پڑھی ہے ان کی زندگی پر ان کے خلافت کے اوپر تو خالفین سوچ رہے ہیں کہ خان صاحب ایک چھوٹی سے کار کوٹری میں ایک ڈید سیل میں بیٹے ہوئے ہیں جہاں پر ایک کیمرہ بھی نسب کیا گیا ہے جب خان صاحب نے ہانے کے لیے جاتے ہیں یا ان خلا کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر فٹیج بھی بن رہی ہوتی ہے مگر یقین مانے خان صاحب کا جو مقصد ہے وہ بہت بڑھے اور خان صاحب کی ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے یعنی خان صاحب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں صحابہ کی زندگی پڑھ رہے ہیں اور آنے والے دلوں کے لیے عمران خان صاحب اپنے آپ کو مزید مضبوط کرتے جا رہے ہیں ذہنی طور پر اور علمی طور پر یعنی جہاں تک خان کے مخالفین سوچ رہے ہیں تو خان مخالفین سے دو قدم آگے سوچتے ہیں اور یہ خان صاحب کی کامیابی کا راز ہے کہ وہ منٹلی اتنے سٹرونگ ہیں کہ سخت سے سخت علات میں بھی خان صاحب پوزیٹیف سوچتے ہیں بابا روان صاحب کی گفتگی آپ کو سنواتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بودے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے کہ عمران خان نے پور پاکستان کو اور جہاں جہاں ان کے فالورز ہیں یہ پیغام دیا ہے چیل میں آکے مجھے پڑھنے کا موقع ملا ہے جو ویسے نہیں ملتا تھا قرآن حکیم تقریباً ختم کر لیا انہوں نے انگلیش ترجمے کے ساتھ ہم نے پڑھا دوسرا جو انہوں نے کتاب پڑھی ہے ابن خلدون کے بارے میں تیسی کتاب انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہو پھر ایک اور جو کتاب انہوں نے پڑھی ہے وہ پاکستان کے آلات کے اوپر بڑی فٹ آتی ہے اس کا نام ہے اینیمل فارم یہ بندوں کو کس طرح سے جانوروں کی طرح فارم کے اندر کابو کر کے رکھا جاتا ہے